بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوسنگ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کو پوری انفارمیشن دی ہے اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور خوش آمدیر کہتا ہوں جو اس پر میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اس پر سبسکرائب کر لیں آپ کے پاس بہت اچھی اچھی انفارمیشن پوچھتی دے گی ساجین آج جس پروجیکٹ کو ڈسکس کریں گے جی اس کا نام سیفرون سیٹی ہے آج جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس میں انویس کیوں کریں وجہ کیا دیکھیں کچھ چیز کی وجہ ہوتی ہے نا آپ کا پیسہ لگوا رہے ہیں وجہ بھی تو ہوگی یہ نہ ہو کہ جو آپ کہتے تو جیٹی روڈ کے اوپر ہیں اور آگے دس کلومیٹر چکبیلی روڈ کی اوپر ہو پندرہ کلومیٹر چکری روڈ کے اندر واقع ہو چکوال روڈ کی اوپر ہو ٹھیک ہے تو ہوتا ہے پھر یہ ہی ہے کہ کیونکہ آج کل آن لائن چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور جو ہماری سپیشلی اوورسیز کلائٹ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بس اس نے ویڈیو بنا دیا کہ جیٹی روڈ سے پانچ میٹ کی مسافت پر آپ یہ نہیں پتا کہ وہ مسافت جو جناب آپ کی کار کیا ہے موٹر سیکل کیا ہے یا جہاز کیے تو بارک وہ ایک لگی چوڑی داستان ہے تو ہم ہمیشہ سے اچھے پروجیکٹوں کو چوز کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی پہلے ورکنگ کرتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو کلائنٹ کو انویسٹر کو وہاں پر ڈالتے ہیں تو آج سیٹرانو سیٹی کی بات کریں گے کہ سب سے پہلے جو وجہ ہے آپ کو وہا پر لے کر جانے کے وہ یہ ہے کہ مین جیٹی روڈ کی اوپر واقع ہے ٹھیک ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کہ نہ دو کلومیٹر نہ ایک کلومیٹر نہ پانچ سو میٹر مین جیٹی روڈ دوسرا اس کے پاس رکبہ پندرہ ہزار کنال موجود ہے ٹھیک ہے تیسرا لے آوٹ پلین اس کے اپروول ہوئی ہے چوتھا یہاں پہ گورن میٹ کی طرف سے ان کو پرمیشن مل گئی ہے کہ یہ اپنی اشتہاری جو ہیں وہ دے سکتے ہیں بل بورڈ لگا سکتے ہیں اور پانچمہ ڈیویلیٹ ٹھیک ہے اور چھٹے کی اوپر ہم ریٹ کی اوپر بات کریں گے اچھے جیٹی روڈ کے اوپر آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر آپ رواس سے جاتے ہیں تو چار سے پانچ کلومیٹر ریڈیو پاکستان کے بلکل آپوزٹ ہے یہ مین جیٹی روڈ ہے کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے دوسرا رکبہ پندرہ ہزار کنال سوسائٹی کیری ایک ڈیویلیٹ سٹارٹ کر دی ہے تقری تین سے چار ہزار کنال کے اوپر تین سے چار ہزار کنال بھی بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آباد ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ اس کی رائٹ میں اس کی لیفٹ میں ٹھیک ہے اور مین جیٹی روڈ کے اوپر بھی رائٹ لیفٹ میں آباد ہے ہی ہے آپ داخل ہوں گے تو جو ہی آپ داخل ہوں گے تین سو میر بلیوار کے اوپر تو ایسے کھلتی جائے گی اور دونوں سیڈوں میں گاؤں ہے اور آباد ہے ہی ہے اس لیے یہ بھی وجہ ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے کسی بھی اوسنگ پروجیکٹ کا لیگل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے سب سے مین چیز چاہتا ہے کیونکہ فرمار ہوگی ہے سوسائٹی سکی سے ٹھیک ہے اب ہم نے بھی کام کرنا ہماری بھی یہی روزی روٹی ہے اور آپ لوگوں نے بھی چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ایک اچھی چیز میں ضرور انویسٹمنٹ کریں ہم بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اگر گجر خان سے لیں یا جیلم سے لے کر اسلام آباد تک آئیں راوٹ پرنڈی تک تو آپ کو رائٹ اور لیفٹ میں ڈھیلوں سوسائٹیز ملیں گے اس میں اگر کامجاب ہے تو دو تین کامجاب ہوگی ہے باقی ساری فلاپ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی؟ ایل او پی اس کا اپرووڈ ہے لے آوٹ پلینڈ آر ڈی اے میں راوٹ پرنڈی ڈیویلمنٹ آثارٹی سے اپرووڈ ہے اب اس کا فائنل ایل او سی آنا ہے اور ایل او سی آتی آتے تین سے چھے مینے لگ جائیں گے جب ایل او پی اپرووڈ ہو جاتا ہے تو ففٹی سکسٹی پرسیٹ آپ کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ سی ہو جاتا ہے باقی جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے بل بورڈنگ شروع کر دیا یہ بل بورڈنگ جو ہوتی ہے ہمیشہ سے سوسیٹی جو ہے گوروڈیز کو اپرووڈ دیتی ہے آپ مین جیٹی روڈ کی اوپر دیکھیں مین شہرہ کی اوپر دیکھیں کتنی زیادہ مین شہرہ کی اوپر انہوں نے اپنے لانچنگ کا پری لانچنگ کا کمینگ سون کا جو ہے سیفران سیٹی نے اپنے بورڈ لگانا شروع کر دی ہیں بورڈ لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ دن پہلے ابھی دو تین دن پہلے ڈی ریلٹر ہے رابر پنڈی اسلام آباد سے لے کر لاہور دینہ جیلوکاریاں تک سارے آئے ہوئے تھے اور ان کو پورا بریف کیا اپنی لینڈ کے مقابل میں ٹھیک ہے کہ یہ ہماری لینڈ ہے یہ ہم نے ایک وائل کی ہوئی ہے یہ چیزیں ہیں ہم یہ فیوچر میں بنانا جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے سیفران سیٹی کی منیجمنٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس کے اوپر ہم الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ سیٹیسفائیڈ تھے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی میں نے پوری ڈیٹیلز ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ڈیلر کا نینشن ہوں گا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے رہے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور انشاءاللہ یہ ایک اچھا ہوسن پروجیکٹ بن گا ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو ڈیویلمنٹ ہے اس میں موقعے کی اوپر کوئی بندہ بھی اگر چلا جاتا ہے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پہ مشین تری لگی ہوئی ہے کام شروع ہو چکا یہ نہیں کہ وہ ہو چکا ہے آپ سائٹ کی اوپر ڈیلرز کے آفیس بن چکے ہیں ٹھیک ہے آگر کوئی ہمارے ساتھ انویسٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ پورا سائٹ بیزنٹ بھی کرایا جائے گا دکھایا جائے گا آپ کو پوری بریفنگ دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ سائٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ انویسٹ کریں باقی الحمدللہ امرہ پینڈیس صاحب بات کے بہترین ہوسن پر ریجیکٹ میں میں ہمیں ریٹین کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ڈیویلمنٹ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے باقی ریٹ لیسٹ سب سے مشکل کام ہوتا ہے جی ریٹ لیسٹ ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ چیز ہے آپ کو ساتھ ڈسکس کرنی ضروری ہوت بتائیں گے سب سے پہلے بتاتے ہیں جیس میں ٹوٹل تین کٹیگریز ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنار پانچ مرلہ کی جو اس وقت پرائیس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے چھپیس لاکھ پچاس ہزار پر ٹھیک ہے جی اور بکنگ کا آغاز آپ کر سکتے ہیں پانچ لاکھ تیس ہزار سے باقی آپ منتھلی وائز دینا چاہے کوارٹرلی دینا چاہے وہ آپ کی اوپر ہے وہ جب فائل آئے گی بکنگ کے بعد اس وقت اس کے ساتھ سارے ریکارڈ لگا ہوگا اور آپ اس کو ج جو آپ اس حساب سے آپ اپنی پیمنٹ کرنا شروع کر رہیں اس کے بعد دوسری کٹیگریز ہے یہ دس مرلہ دس مرلہ میں جو ٹوٹل پرائس ہے وہ سنتالیس لاکھ روپے ہیں اور اگر آپ بکنگ کی بات کریں تو نو لاکھ چالیس ہزار میں آپ کی بکنگ ہوگی باقی آپ نے وہی تین سے چار سال جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ نے پیمنٹ کرنا ہے تیسرا ایک کنار ایک کنار کا اس وقت اگر جیٹی روڈ کے اوپر دیکھا جائے تو میں یہ سنتوں کے بہت ریزنیبل پرائس ہے اور بہ بہت کم لوگ ڈیمانڈز کرتے ہیں کیوں جو ڈیمانڈز کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں وہاں پہ فیوچر میں اس کو گھر کی طرف لے کر جاؤں گا گھر بناؤں گا تو اس وقت ایک کنار کے اگر بات کریں تو وہ اٹھاسی لاکھ بچاس ہزار پیہ ہے سترہ لاکھ سترہ ہزار سے آپ اپنی بکنگ کا آغاز کر سکتے ہیں باقی آپ نے تین سے چار سال کی آسان اقصار میں دینا ہے سیفران سٹی ٹھیک ہے جی اگر دیکھا جائے جیٹی روڈ کے اوپر وا باقے ہے اور پھر جو خاریاں موٹر وے آ رہی ہے سیال پورٹ موٹر وے وہاں سے بہت نزدیک ہے ٹی چوک سے بہت نزدیک ہے گی گامال سے بھی نزدیک ہے بیریہ بھی نزدیک ہے ڈی اچے بھی نزدیک ہے اور سپیشلی روات بلکل سٹی جو ہے وہ اس کے بلکل قریب ترین ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہسپیٹل گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے سکول گورنمنٹ کے ہسپیٹل آگے پٹوار سسٹم تھانہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہی وج جا ہے کہ ہم اپنے لوگ کی انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں تو سیفرون سوٹی میں یہ اچھا اور ایک اچھی نوئیت کا اپنا ہوسنگ پروجیکٹ بنے گا اس میں آپ ضرور انویسٹ کریں گورنن چاہو سیار ٹائم سے ساتھ ساتھ آپ تینٹے کرتے جائیں اور اینڈ آف تا ٹائم آپ کو ایک پلوٹ ملے گا اور ایک آپ کی سیوہ موجود ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی بھی ہمارے دوست کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر ورس شیلر کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ پیج کو لائک کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ میں فالو کر سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن کے لیے ہم تو حاضر ہیں گئے کسی اوٹ آف تک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اور ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ پاکتا آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ